جو شادی سے پہلے جو منکر اور جو رسم و رواج اپنے معاشرے میں رائج ہے شادی کارڈ شادی کارڈ شادی کارڈ میں منافسہ یعنی اپنی جائدات کا اپنی پراپرٹی کا کہ ہاں میں ہوں سیٹ کسی کا کارڈ اگر ستر روپے کا ہے تو میں اس سے کم نہیں میرا کارڈ سو روپے کا ہوگا کسی کا کارڈ سو روپے کا تو میرا دو سو روپے کا رہے گا کسی کا دو سو کا ہے تو میرا تین سو روپے کا رہے گا ارے اللہ کے بندوں شرم کرو یہ مال جو تم کما رہے ہو سنن کی وہ حدیث کی قیامت کے دن ہر انسان سے چار چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا ان مالی ہی من این اکتسبہو فی منفقہ مال جو کمایا تمہارے ایکاؤنٹ میں آیا یہ مال کیسے کمایا وَأَيْنَا اَنْفَقَهُ اور مال کمایا حرام یا حلال طریقے سے جو بھی کمایا ہو کیسے خرچ کیا جائز کاموں میں خرچ کیا نہ جائز کاموں میں خرچ کیا تو کل دنیا کے اندر تو کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا ہے بلکہ سامنے دیکھیں گے لو وہ وَا وَا ہی بھی کرتے ہیں گرتے پیچھے گالیاں دیں لیکن سامنے ہاں سیٹ کہ آپ کا تو کارڈ ہے وہ فلا جو تھے نا ارے آپ کے سامنے ان کی کیا حیثیت آپ کا کارڈ تو ماشاءاللہ بہت ہی دیدہ زیب ہے کہاں سے آپ نے چھپوایا موہ پہ تاریف ہوگی اور پیٹ پیچھے گالیاں دیں گے کہ یہ دیکھو اس بیمان کو دیکھو مکار کو دیکھو کتنے لوگوں کو ٹوپی پہنا چکا ہے کتنے لوگوں کا لیندین پینڈنگ میں کیے ہوئے ہیں لیندین کا معاملہ کتنا الٹا ہے لیکن شادی میں دیکھئے دو دو سو تین تین سو روپے کا کارڈ چھپوا رہا ہے پیٹ پیچھے گالیاں دیں گے اور سامنے واہ واہی کریں گے منافقہ نہ چال لیکن خیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے ایک ایک پیسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ مال آیا کہاں سے اور خرچ کیسے کیا تو یہ منافقہ پھر شر ہے یہ شر اور فساد کے کاموں میں یہ منافقہ ہے ہونا چاہیے منافقہ ہو تنافس ہو آگے بڑھنا ہو تو منافقہ فی الخیر ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نمازہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جائدات سے نمازہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رسکے حلال کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے مال میں مزید برکتہ فرمائے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ منافقہ فی الخیر ہو خیر کے کاموں میں آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھئے لیکن شر کے کاموں میں فتنہ و فساد کے کاموں میں اپنے مال کو بیجا خرچ مت برو منافقہ فی الخیر آپ کا ایک تجارت کا شریک ہے آپ کے پڑوسی ہے آپ کا رشتے دار ہے آپ کے ہمپلہ ہے آپ جیسا وہ بھی صاحب سروت ہے وہ ایک مسجد تعمیر کر رہا ہے آپ بولے نہیں میں دو تعمیر کرواؤں گا ایک دوسرا انسان ہے جو کسی غریب بیٹی کی شادی کروا دیتا ہے وہ اپنے سسرا رخصت ہو جاتی ہے ایک بیٹی کی شادی کروا ہے آپ کہیے میں دو کی کرواؤں گا تیسرا انسان ہے کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے سرجری کیلئے اس کے پاس پیشنٹ نہیں ہے اس نے کہا میں فلا انسان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں میں کفالت کرتا ہوں جو خرچ آئے گا میں کروں گا آپ نے کہا آپ کو اللہ تعالی نے دیا کہ میں ایک نہیں میں تین ایسے ہارٹ پیشنٹ کی کفالت میں کرتا ہوں میں کروں گا ایک چوتھا انسان ہے جو کوئی ایسا انسان کوئی بیوہ ہے کوئی ارامل ہیں کوئی یتیم ہیں بچے ہیں جو لاوارس ہیں کوئی ان کے آگے پیشنٹ اللہ تعالی کے علاوہ ہے ایک انسان ہے جو چند یتیموں کی چند بیواؤں کی کفالت کر رہا ہے یہ ہے آپ کو خبر ملی آپ نے کہا میں دو نہیں میں پانچ کھا لوں گا تو یہ کیا ہے منافسہ فی الخیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا السائی علی الارملت والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیواؤں کی جو مسکینوں کیلئے چلتا ہے یعنی چل کر کے مال اکٹھا کرتا ہے اور اس مال کو ان بیواؤں پر مسکینوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ انسان اس مجاہد کی طرح سے ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے یا اس انسان کی طرح سے ہے جو دن میں نفلی روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام لیل کرتا ہے تو منافسہ فی الخیر ہونا چاہیے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے یہ عمل اللہ کو محبوب ہے یہ عمل اللہ کو پسندیدہ ہے لیکن شر کے کاموں میں آگے بڑھنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ عمل اللہ کے ہم مبغوض ہے اور یہ عمل شیطان کو پسند ہے تو شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے اس سے اجتناب کی دیئے دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں شیطانی کی طپ ساتھ جڑ jaką آگے بڑھنا آپ کو پسند پسند ہے آگے بڑھنا کاموں سے آگے بڑھنا جاکستانی کی طپس